ٹیم انڈینی نیوزلینڈ میں سنجیو سیمسن کے ساتھ کافی زیادہ برا بھی ہار کیا جس کے بعد سنجیو سیمسن کو آئیلینڈ کرکیٹ کے پیزیڈنڈ ڈیون گریفن نے خود سنجیو کو آئیلینڈ کا کپتان بنا کر آئیلینڈ سے کھیلنے کا آفر دیا وہیں سنجیو سیمسن نے اب اس آفر کا جواب بھی دے دیا ہے سنجیو نے جو کہا اسے سن کر آپ بھی ان کو سلام کروگے سنجیو کو جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تب انہوں نے کہا میں سب سے پہلے آئیلینڈ کرکیٹ کے پیزیڈنڈ ڈیون گریفن کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے آفر دیا حالانکہ میں اس آفر کو سوکار نہیں کر سکتا میں نے جب سے کرکیٹ کھیلنا شروع کیا ہے تب سے میری بس یہی ایک اچھا رہی ہے کہ میں بھارت کے لئے کھیلوں میں فیلال بھارت کے لابا کوئی بھی دوسرے دیش سے نہیں کھیلنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ایک سچا بھارتی ہوں اور میں کسی اور دیش سے کھیلنے کی سوچ بھی نہیں سکتا اسی لئے میں آئیلینڈ کرکیٹ کے پیزیڈنڈ ڈیون گریفن سے مافی مانگنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اس آفر کو سوکار نہیں کر پاؤں گا سنجو نے آگے کہا بھلے ہی مجھے ابھی تک ٹیم انڈیا میں زیادہ واکے نہیں ملے ہیں لیکن میں اپنی محنت جاری رکھوں گا کیونکہ مجھے ایک خود پریکیر ہے کبھی کبھی ٹیم کامبینیشن کی وجہ سے کچھ کھلاڑیوں کو باہر بیٹھنا پڑتا ہے اور میں اس بات کو اچھے تھی سمجھتا ہوں اس لئے میں زیادہ نراش نہیں ہوں دوستوں سنجو کے اس بیان نے سب ہی کا دل جیت لیا ہے لیکن دوستوں اس پر آپ کی کیا رائی ہے کومنٹ کر کے بتائیے گا